السلام علیکم بیئر سوڈنٹس ہمارا آج کا ٹوفک شپٹر نمبر نائنٹین کا انسرڈینٹی پرنسپل جس کو ہائزن برگز انسرڈینٹی پرنسپل بھی کہتے ہیں یہ ہائزن برگز انسرڈینٹی پرنسپل دو چیزوں کے بارے میں ہے بتاتا چلوں یہاں پر مومنٹم ہے اور اس کے ساتھ کیا چیز ہے پوزیشن دو چیزے ہیں ایک مومنٹم اور ایک پوزیشن یہ دو چیزیں کس چیز کی ہیں پوزیشن کی اس کو ہم میر نہیں کر سکتے سائمر ڈینسڈی ایک ہی وقت میں with perfect accuracy exact answer کے ساتھ یاد رکھے کہ اگر بھی کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک پوزیشن اور ایک مومنٹم ہم پوزیشن کو اور مومنٹم کو ایک ہی وقت میں میر نہیں کر سکتے جب بھی میر کریں گے ایک وقت میں یا پوزیشن بنائیں گے یا ایک وقت میں ہم مومنٹم بنائیں گے اس کو ایکسپرین کرنے کے لئے میں نے ایک پوزیشن دیکھی آئیزنبر کی میں نے پوزیشن دیکھی یا پرنسپل ون کی یہ ڈیلٹا ایکس پوزیشن ہے اور لیلٹا کیا اس کی ویبرت ہے پوزیشن بڑھے گی تو ویبرت بڑھے گی پوزیشن کم تو ویبرت بھی کم میں نے یہاں ایک پوائنٹ ڈکھا ہوا ہے reduced uncertainty میں نے دکھا ہوا یہاں پر point reduced uncertainty increase accuracy uncertainty کہتے ہیں ناقابل یقینیت کو uncertainty بڑھے گی تو errors بڑھے گے ناقابل یقینیت بڑھے گی تو errors بڑھے گی اس کا مطلب ہم نے reduce کرنا uncertainty کو تو اس سے ہمارے پاس accuracy بڑھے گی تو ہم نے accuracy بڑھانی ہے اور uncertainty کیا کرنی ہے reduce کرنی ہے اس مقصد کے لئے اس نے کیا کہا یاد رکھے گا جب ہم mathematical calculations کرتے ہیں تو mathematical calculations کے اندر آپ یاد رکھے گا ہمیشہ ہمیشہ important چیز کہ جتنے بڑے results ہوں گے اترے error کے chances زیادہ ہوں گے results small تو error کے chances بھی کیا ہوں گے small ہوں گے اب ان results کے بارے میں ہمیں small results یعنی small یعنی reduce کرنی ہے uncertainty کیسے کریں گے یاد رکھے گا for increasing accuracy light wavelength of light wavelength of light used must be of shorter wavelength important point must be shorter کیا مطلب جب ہم accuracy بڑھائیں گے اس کا مطلب ہم uncertainty کو کیا کر رہے ہیں reduce کر رہے ہیں accuracy بڑھانی ہے uncertainty reduce تب ہی ہے تو میں wavelength کیا کرنی پڑھے گی short تو جتنی wavelength short اتنا position short جتنی position short اتنی uncertainty reduce اور accuracy زیادہ اگر میں position بڑھاؤں گا تو میرے پاس کیا چیز بڑھے گی wavelength بڑھے گی اگر position wavelength بڑھے گی تو میرے results کیا ہوں گے lengthy اور جب lengthy results ہوں گے میرے پاس errors بھی کیا ہوں گے زیادہ لیکن میرے errors کو بڑھانا نہیں میرے errors کو کم کرنا ہے errors کم کم ہوں گے جب میں کیا ریدیوز کروں گا uncertainty uncertainty reduce کروں گا تو کیا بڑھے گی accuracy بڑھے گی accuracy کم بڑھے گی جب میں wavelength کیا کروں گا light gear ہو کیا ہوگی shorter ہوگی تو پہلا پوائنٹ equation number one کہ director x proportional to the wavelength اگر position بڑھے گی تو wavelength بڑھے گی یہ ایک پوائنٹ اس کا پوائنٹ number two دوسرا پوائنٹ ہے یہ پہلا پوائنٹ پرنسپل one کا دوسرا پوائنٹ کیا رہا ہے وہ دیکھیں کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں momentum کی بار کیونکہ میں نے دو باتیں کی دیں یہاں پر ایک کیا تھا momentum ایک کیا تھی position position ہوگی ہے کس کی بار momentum momentum کا فارولہ آپ لوگوں نے فرشنے پڑھا ہوئے momentum b equals to mv آپ لوگوں نے deep log li کا فارول پڑھا ہوئے momentum university proportional to the h over lambda یہ result آپ لوگ پڑھ چکے deep log li wavelength کی انتر تو یہاں پر یاد رکھے گا momentum بڑھتا کب جب wavelength کم ہوتی ہے momentum کم کب ہوتا جب wavelength بڑھتی ہے میں نے بکھایا ہمارے errors کیا کرنا ہے ہمارے uncertainty کو کیا کرنا ہے reduce uncertainty reduce کب ہوگی جب ہمارے پاس results کیا ہوں گے shorter results کیا ہوں گے اور shorter results کیا یاد رکھے گا wavelength کیا کریں گے large کیا کریں گے اگر میں wavelength large کروں گا momentum کیا ہو جائے گا short اور increase بڑھ جائے گی کیا سے بڑھ جائے گی accuracy تو میں یہاں لگوا کیا for reducing کیا سے reduce کرتی ہے reducing uncertainty we must use ہمیں کیا use کرتی ہے use light of کونسی longer wavelength light of longer wavelength اگر میں light use کرنے longer wavelength کی تو اس سے momentum کیا ہو جائے گا short momentum short uncertainty short uncertainty short ہوگی تو کیا پڑھے گا accuracy بڑھ جائے گی تو یہ 2 mission 1 mission number 2 1 کو multipide 2 سے تزارہ اور کریں delta x multipide by delta p approximately equals to h lambda اب ضرور گو جیگا multipide lambda 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 cancels out ہو گیا اب lambda sin cancels out ہوگا تو position اور momentum کی بات پڑھے گا position اور momentum یا ضرور کی cancels out ہوگا دو چیزیں آئیں ایک position ایک momentum اور یہ approximately equal to h this is our first postulate کی پڑھے گی اور دو چیزیں ایک اس میں position ہے ایک اس میں دو ایک constant and this postulate 1 اس طرح کی explain جا سکتا ہے product of position and product of position and momentum is approximately equals to the edge which is the planche constant and postulate is one and this is uncertainty and uncertainty principle پڑھے گی کیونکہ یہاں پر ہم ویبراند short کر رہے ہیں اور یہاں پر ویبراند long کر رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک body کو ایک جب سے دوسرہ پھائکا تو اس کی ویبراند بھی ہے اور اس کی ویبراند long بھی ہے تو اس پہ کیا پڑھے گی uncertainty اسی وجہ سے اس topik کا نام کیا بن گیا آج ویبراند uncertainty principal امید